اسلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ سٹوڈنٹس پیزان جعوید کے ساتھ میتی میجیشن ایکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدی آپ نے ایک وارڈ ڈیلی لائف میں یوز کیا ہوگا اور سنا ہوگا وہ وارڈ ہے سیٹ سیٹ اصل میں ہے کیا یعنی جس طرح ہم بولتے ہیں ڈینر سیٹ یا ٹی سیٹ یا سوفا سیٹ تو آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے کہ سیٹ کسے کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سیٹ کا میتی میٹیکل ڈیفینیشن وہ ہے دی کلیکشن آف ویل ڈیفائن اینڈ ڈیسٹینگ آبجیکٹس ہم جس آبجیکٹس کے بارے میں جس چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اس میں دو کنڈیشن ہونی چاہیے کون کون سی کنڈیشن پہلا کنڈیشن ہے ویل ڈیفائن اور دوسرا ہے ڈیسٹینگ ویل ڈیفائن کا کیا مطلب ہے اور ڈیسٹینگ کا کیا مطلب ہے ویل ڈیفائن کا مطلب ہے ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں جن چیزوں کے بارے میں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور ڈیسٹینگ کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جس طرح ہم سکول میں بات کرتے ہیں کتابوں کے سیٹ کے بارے میں سٹورنٹ کو کتابیں ملتی ہیں سکول میں تو کتابوں کا سیٹ ہم کسے کہتے ہیں آیا میٹس کی آٹھ کتابیں ہم لے لیں ایک ساتھ تو کیا وہ سیٹ ہوگا یا کوئی اور سبجک کی کتاب لے لے آٹ لے لے دس لے لے بارہ لے لے جتنی بھی ہو ہم لے لے تو وہ سیٹ ہوگا یا نہیں تو یہ دو کنڈیشنز یعنی ویل ڈیفائن اور ڈیسٹینگ ہم ان کو دیکھیں گے اگر اس میں وہ کنڈیشن پورے اترتے ہوں یہ دو کنڈیشن تو سیٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے یعنی میٹس کی آٹھ کتابیں یا دس کتابیں تو یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سی کتابیں ہیں اور کس کلاس کی کتابیں ہیں تو ویل ڈیفائن والا جو کنڈیشن ہے وہ پورا اترتا ہے لیکن یہاں پہ ڈیسٹینگ کا جو کنڈیشن ہے وہ پورا نہیں اترتا کیونکہ ساری کتابیں ایک جیسے ہیں تو اسی لیے وہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہوگا سیٹ کب ہوگا جب ہم مختلف سابجکٹس کی کتابیں ایک ساتھ رکھ لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کتابوں کا سیٹ ہے جس میں میس کی کتاب انگلیش سائنس اسلامیات اردو فار ایگزمپل اس طرح کے مختلف کتابیں ہوں تو اس کو ہم سیٹ کہیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کلاس کی کتابیں ہیں اور کون کون سی ہیں اور دوسری بات دسٹنک بھی ہے یعنی وہ کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہے کوئی بھی کتاب یعنی ایک جیسے نہیں ہوں گے اس میں سارے بوگز مختلف ہوں گے تو اسی لئے ہم اس کو سیٹ کہیں گے کہ یہ کتابوں کا سیٹ ہے سمجھ آگئی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اس پر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تینک یو موسیقی